اسلام علیکم آپ کے دنیا پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دکھانے والا ہوں کہ ترکش ایکٹر ارتگل غازی جن کا ریال نیم اینجنگر الٹان ہے انہوں نے بھی غستاخ عورت کے خلاف اپنا ایک بیان جارے کیا ہے تو آپ سے چھوٹی سی گزائش ہے کہ اس ویڈیو کو آخش ہے کہ ضرور دیکھیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ وجود گھنٹی کو دبا کر آل ایڈوکیشن پر بھی کل کر دیں دوستو ترکش ایکٹر ارتگل غازی نے غستاخ عورت کے بارے میں کہا ہے دوستو ترکش ایکٹر ارتگل غازی نے کہا ہے کہ یہ بہارتی غستاخ عورت کون ہوتی ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہن مبارک پر غستاخی کرتی ہے ارتگل غازی نے کہا ہے کہ ایسی عورتیں اور ایسے مرد بہت آئے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی عذاب دیتا ہے اور آخرت میں بھی عذاب دے گا ارتگل غازی نے کہا ہے کہ یہ غستاخ عورت ایسا کر کے ہم مسلمانوں کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتی لیکن یہ اپنا اور اپنے دیش کا بہت زیادہ نقصان کر رہی ہے اور ارتگل غازی نے یہ بھی کہا ہے کہ مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا ہے کہ جب دہاں پر انڈیا میں ارتجاج کیا گیا تو سلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی شہید کیا گیا ارتگل غازی کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ شہید ہونے والوں کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اور ان کے گھر والوں کو سبر دے اور دوستو اس کے بعد ارتگل غازی نے یہ بھی بتایا کہ میرے خلاف بہت سری افوائیں پھلائی جا رہی ہیں کہ میں بیمار ہو چکا ہوں میری دونوں ٹانگے سے معذور ہو چکا ہوں ارتگل غازی نے کہا ہے کہ یہ سب جوٹی نیوز ہیں دوستو ان کی یہ جوٹی نیوز آپ نے کبھی دیکھی ہے کہ نہیں میں نے تو بہت بات دیکھی ہے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھی ارتگل غازی چلنے سے محروم ہو گیا فلانا دمکانا تو ارتگل غازی نے کلیر کر کے بتا دیا ہے کہ وہ بلکل ٹھیک ہیں اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند نہیں ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ اس شیل پر نہیں ہے تو اس شیل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ مجھے دھنٹی کو دوبا کر آل اٹھوکیشن پر کلک کر دیں ہم ملیں گے آپ کو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ